السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قبر پر میت کے لیے قرآن خوانی سے متعلق ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوجن ہے اس پر آج بات کرتے ہیں عبدالعزیز جو طلال کے ساتھی تھے ان سے روایت ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے جس نے قبرستان میں سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالی اس کی برکت سے مردوں کے عذاب میں کمی فرمائے گا اور پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا امام قرطبی سے روایت ہے کہ مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنا انس کے دو مقام ہیں ایک تو جب انسان کی جان نکل رہی ہو ایک وہ وقت ہے کہ سورہ یاسین پڑھی جائے اور دوسرا قبر پر سورہ یاسین پڑھی جائے تو یہ دو مقامات ہیں جس پر امام قرطبی بات کرتے ہیں تو قبر پر جو لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی پاکستان انڈیا کی چیز ہے کیونکہ امام قرطبی کا پاکستان انڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا تو آپ قرطبہ کورڈوبہ سپین کے رہنے والے تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس قسم کا اشکال ہو کیونکہ یوں ہی ہمارے پاس لوگوں کو کنفیوز کیا جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو پاکستان انڈیا کے لوگوں نے بنایا ہوا ہے اچھا امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور مولانا عبدالحق نے امام احمد ابن حنبل سے روایت کی ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو سورة الفلق سورة الناس پڑھو سورہ اخلاص پڑھو اور اس کا ثواب اہل قبر کو پہنچا دو کہ یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں سر ہم قرآن پڑھتے ہیں انہیں ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا پہنچتا ہے اس لیے تو پڑھتے ہو اگر بے سود ہو کوئی فائدہ نہ ہو تو عمل کرنے کا مقصد امام قرطبی نے بیان کیا ہے کہ پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو ہے اور میت کو سننے کا ثواب ہے یہ امام قرطبی کی رائے لیکن وہی بات ہے کیونکہ نصر قرآن آپ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ سننے کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے اسے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لہٰذا جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو فَاسْتَمِعُوا لَهُ انصیتو چپ کر کے سنو اور لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو لہذا خدا کے کرم سے بائید نہیں ہے کہ پڑھنے اور سننے والے دونوں کو ثواب میت کو پہنچا دیں تو اس لیے یہ بائید نہیں ہے کہ اللہ کریم ہے اچھا فتاوہ قاضی خواہ میں آتا ہے کہ جو میت کو مانوس کرنا چاہے وہ قبر کے پاس پڑھے ورنہ قرآن جہاں پڑھا جائے اللہ عز و جل ہر جگہ سے اس کی قرط سنتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے اور میت کو بھی ثواب عطا ہوتا ہے اور قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری نے سلمہ بن عبید سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی نے بتایا کہ ایک رات میں مکے کے قبرستان میں چلا گیا ایک قبر کے پاس ہو گیا دیکھا کہ قبر والے خواب میں دیکھتے ہیں کہ قبر والے حلقہ درحلقہ کھڑے میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ حلقوں میں کھڑے ہو گرہ بندیوں میں کھڑے ہو کیا قیامت آگئی ہے یہ خواب کی بات بتا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی البتہ ہوا یہ کہ ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم سب کو ایسال سواب کیا ہے وہ سواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں سبحان اللہ اسی طرح ابن سعد نے مورق سے روایت کیا کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے وسیعت کی کہ ان کی قبر پر دو شاخے رکھتی جائیں اور تاریخ ابن نجار میں کثیر بن سالم کے تذکرے میں ہے کہ انہوں نے وسیعت کی کہ جب ان کی قبر مٹ جائے تو اس کو دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے جن کی قبریں مٹ جاتی ہیں اس لئے میں تمنا رکھتا ہوں کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے چنانچہ ابن نجار کے مطابق آثار میں اس قسم کی روایات ملتی ہیں چنانچہ اپنی سنت سے حضرت وحب ابن منبع روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی قبروں سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا اس کے ایک سال کے بعد گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا بارگاہ عزدی میں سوال کرنے پر آسمان سے ندائی کہ ان کے کفن پھٹ گئے بال بکھر گئے قبریں مٹ گئیں میں نے ان پر رحم کھایا کیونکہ میں ایسے لوگوں پر رحم کھایا کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر سے عذاب کو اٹھا دیا تو دیکھیں میت کی قبر میں نفع دینے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے بعض کا میں آپ سے یہاں ذکر بھی کرتا چلوں ابن عبد دنیا نے ثابت بنانی سے روایت کیا ہو وہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے جنت کا ایک بچھو نہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں آرام سے سو اور خدا تجھ سے راضی ہو اور حد نگاتہ کہ اس کی قبر میں وہ سعید کر دی جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت کی جانب کھول دی جاتی ہے وہ جنت کی نعمتوں اور خوشبوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اس کے پاس اس کے نیک عامال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو پیاسا رکھا بیدار رکھا اور مسیبت میں ڈالا تو آج ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں تیرے غم گسار ہیں حتیٰ کہ تُو جنت میں داخل ہو جائے اور امام بخاری اور امام مسلم جنہیں ہم شیخین کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اند سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے ہمراہ جاتی ہیں دو تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہی رہ جاتی ہے گھر والے مال عمل یہ تین چیزیں جاتی ہیں پہلی دو یعنی گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں پر عمل وہیں رہ جاتا ہے ابن ابھی دنیا نے حضرت کعب سے روایت کیا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے عامال صالحہ اسے گھیر لیتے ہیں نماز روزہ حج جہاد صدقہ اب جب عذاب کے فرشتے پیروں کی طرف سے آتے ہیں دائیں سے آتے ہیں بائیں سے آتے ہیں اوپر سے مختلف جگہوں سے اس کے جو نیک عامال ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور عذاب جو ہے وہ جسم تک پہنچ نہیں پاتا اور مختلف عامال جو ہیں وہ راستے میں حائل ہو جاتے ہیں اور پھر اس انسان کو مبارک بات دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو زندگی اور موت دونوں ہی میں کامی ہے ابراہ پھر فرشتے اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاتے ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور ایک قندیل کو قیامت تک کے لیے وہاں روشن کر دیا جاتا ہے امام ابن ماجہ اور ابن خزیمہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا سواب قبر میں انسان کو پہنچتا ہے ایک علم ہے ایک نیک صالح اولاد ہے کوئی کتاب کوئی مسجد کوئی مسافر خانہ نہروں کا جاری کرنا کوئوں کا خدوانا کھجور وغیرہ کے درخت لگانا صدقہ جاریہ ان تمام چیزوں کا سواب مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت مالک بن دینار سے ایک روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات قبرستان میں داخل ہوا کوئی دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی تو ایک غیبی آواز آتی ہے کہ مالک بن دینار یہ مومنوں کا تحفہ ہے اپنے مومن بھائیوں کے لئے میں نے غیبی آواز کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ یہ کس سواب یہ سواب کس نے انہیں بھیجا ہے تو آواز آئی کہ ایک مومن بندہ اس قبرستان میں داخل ہوا اچھی طرح وضو کیا پھر دو رکعت نماز ادا کی اور اس کا سواب تمام اہل قبور کو بخش دیا یعنی انہیں عیسال کر دیا تو اللہ نے اس سواب کی وجہ سے یہ روشنی اور نور ہم کو دی دیا مالک کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی اپنا یہی معمول بنا لیا کہ ہر شب جمعہ کو یہ سواب حدیہ کرنے لگا تو خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے مالک جتنے نور تو نے حدیہ کیے ان کے بدلے اللہ نے تیری مغفرت کر دی اور تیلے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا ہے ابن عبد الدنیا نے یسار بن غالب سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا میں ان کے لیے بہت دعا کرتا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے یسار تمہارے بھیجے ہوئے تحفے مجھ کو نورانی طباقوں میں ریشمی رمالوں سے ڈھک کر پیش کیے جاتے ہیں اور امام طبرانی مجمعہ الاوسط میں اپنی سنت سے حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قبر میں گناہ سمیت داخل ہوگی لیکن جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاوں سے بخش ہو جائے گی ان کی وہ بخش دیے جائے گی احمد امام احمد نے اور اصحاب سنن اربعہ نے یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ جو چار اور صحہ ستہ میں کتابیں ہیں ان تمام میں حضرت سعید سے یہ روایت آتی ہے کہ حضرت سعید نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کون سا صدقہ اوزل ہے تو آپ نے فرمایا پانی چنانچہ انہوں نے کواں کھدوایا اور کہا کہ ام سعید کا ہے یعنی اولاد کا ماں باپ کے لئے کوئی نیک کام کرنا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اور اس کا عیسال ماں باپ کو کرنا امام طبرانی نے مجموع العوسط میں حضرت انس سے روایت کی اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص میت کو عیسال سواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نور کے طباق میں رکھ کر اس کو آپ کریں بڑا تھالا جو ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کر قبر کے کنارے پر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے یہ توفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے قبول کر یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں تو یہاں سے ایک دو باتیں آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ دیکھیں والدین کے جانے کے بعد کوئی نیک عمل کریں آپ انہیں عیسال کر سکتے ہیں اور یہ انہیں توفہ دیا جاتا ہے حضرت جبرائیل امین خود توفہ لے کر یہ حاضر ہوتے ہیں قبر کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں قبر والے سے مخاطب بھی ہوتے ہیں اور اسے یہ بتاتے بھی ہیں کہ تجھے یہ حدیہ کس نے بھیجا ہے سبحان اللہ اور یہ کس شخص کا معاملہ ہے جب کوئی شخص میت کو عیسال سواب کرتا ہے اس کے اندر کوئی قید نہیں لگائی کہ کوئی خاص قسم کا عیسال سواب کرو گئی تو یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ حدیہ یہ توفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے اور اس قبول کر یعنی accept this وہ اسے قبول کرتا ہے اور صرف قبول ہی نہیں کرتا یہ سن کر خوش بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میرے جانے کے بعد مجھے یاد رکھا ہے وہ مجھ سے صحیح معنی میں محبت کرتے ہیں مجھے بھول لیں گئے رونے نہیں ڈالے خود غرض نہیں تھے بس سارا وقت اپنا رونا ہی نہیں روتے رہتے کہ میرا کیا ہوگا تیرے بعد بلکہ وہ میرے لئے محنت کر رہے ہیں کیونکہ یہاں میں اپنے لئے محنت نہیں کر سکتا سبحان اللہ امام بیقی نے شعب الایمان میں اور اس بہانی نے ترغیب میں عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کیا تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا اور جن کی طرف سے حج کیا گیا ہے ان کو پورا عجر ملے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر صلاح رحمی یہ ہے کہ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی جانب سے حج کیا جائے ابن شہبہ نے حجاج بن دینار سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لئے نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لئے روزہ رکھو اور صدقے کے ساتھ ان کے لئے صدقہ کرو یعنی کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو ساتھ یہ نیت کر لو کہ والدین کو بھی پہنچا دے جب روزہ رکھو تو یہ نیت کرو کہ مجھے تو ثواب مل ہی رہا ہے میرے والدین کو بھی پہنچا دے میں حج کرنے جا رہا ہوں زکاة دے رہا ہوں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں اس میں اپنے والدین کو اسال سواب کی نیت سے شامل کر لو تو تمہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا انہیں بھی ثواب مل جائے گا اور شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے پیاروں کے جانے کے بعد ان کی جو محبت کا صحیح معنی میں حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لئے اسال سواب کا احتمام کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہمارے لئے بھی پیچھے اسال سواب کا انتظام ہوتا رہے اور مومنین کی دعاوں سے ہمارے بھی درجات بلند ہوتے رہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہمیں صحیح معنی میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے امین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم